اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ میرے تمام دو سباب اسلامی مائے بہنیں بیٹیاں خریت و حفیت کے ساتھ ہوں گے رمضان المبارک کا چاند کا ایک بہت اہم وظیفہ مختصر مگر پرتاثیر اور عمل اسم عظم کی صورت میں ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جو اسلامی سال کا نامہ مہینہ کہلاتا ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان امید جیسی لا ریب اور بے عیب کتاب کو نازل فرمایا رمضان المبارک کی یہ وہ بابرکت گڑھیاں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت انسانوں پر برستی ہے انسانوں کے گناہ معاف کرنے کے دن اور راتیں آ چکے ہیں غالباً آج کے دن چانسز ہیں کہ رمضان کا چاند طلوع ہو جائے گا اگر آج نہ ہو سگا تو کل انشاءاللہ بروز جمعہ جو ہے وہ ضرور چاند جو ہے رمضان المبارک کا طلوع ہو جائے گا تو آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے جو اسم عظم کی صورت میں میں آپ کو دینے جا رہا ہوں رمضان شریف وہ معینہ ہے حضرت ابو حرائیٰ عنوح ارشاد فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آیا یہ برکت کا معینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں اس کے اسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکش شیاتین کو توق پینا جاتے ہیں اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اس کی برکتوں سے محروم رہا وہ بے شک محروم رہا ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص علال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائیت اس پر رمضان کی راتوں میں فرشت رحمت بیٹھتے ہیں اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافہ کرتے ہیں اور جس سے جبریل علیہ السلام مصافہ کرتے ہیں اس کے دل میں رقعت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آسو بہتے ہیں دعائیں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سعادت عزمہ سے آپ کو ہمیں اور تمام ایمان والوں کو مال فرمائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ سواب کی امید سے روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے اور جو ایمان کے ساتھ سواب کی نیئے سے رمضان کی راتوں میں قیام یعنی نمازِ تراویب پڑے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اگلے گناہ بخش دے گا اور جو ایمان کے ساتھ سواد کے نیے سے شب قدر میں قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے ویور یہ مہینہ انتہائی اہمیت کا مہینہ ہے انتہائی فضیلت پر مبری مہینہ ہے اس مہینے کے اندر جو عبادات کی جاتی ہیں جو وظائف کی جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان وظائف کو ان عبادت کو شرف قبولیت کا منزل تک پہنچاتے ہیں اور وہ انسان کے عبادات و وظائف قبول ہو جاتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ماہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر آپ نے جو اسم عاظم کا وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ و تعالی اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے اور جس بھی مقصد اور پریشانی کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ پر بہت زیادہ کرم فرمائیں گے میں رمضان کی فضیلت اگرچہ دیر ساری بتانا چاہتا ہوں لیکن یہاں آپ کو میں وظیفہ دینے جا رہا ہوں اس کے بعد رمضان کی فضیلت پر ایک دو عادی سے مبارکہ برکت کے لیے میں رکھ دوں گا طبیعت پہ ناگوار نہ ہوا تو آپ انہیں بھی سماد کر لی دئیے گا خداِ ذوالجلال خالقِ بحر و بر اعلان فرماتے ہیں کہ لوگوں اپنے رب تمہارے رب کے بہت سارے نام ہیں ان ناموں سے اپنے رب کو بکارو اور اپنے رب کریم کو ان ناموں کے ساتھ مدد طلب کرو اور ان ناموں کے ساتھ جو بھی تم مجھ سے طلب کروگے میں تمہیں عطا فرماؤں گا تو اللہ کریم کے سارے ہی اسما جو ہیں وہ عظمتوں والے ہیں شان و شوقت والے ہیں ہر رسم اپنی ایک خاصیت کا حمل ہے ایک خاص اہمیت کا حمل ہے تو آپ نے ویورز ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر اگر آپ کو پتہ نہ چلے چاند نہ دیکھ سکیں آپ تو ٹیلی ویزن پر سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ چاند جو ہے وہ تلو ہو چکا ہے اور رمضان کریم شروع ہونے جا رہا ہے تو مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر چاہے گھر ہو یا مسجد ہو تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور جس مقصد کے لیے بھی یہ عمل کریں گے اس مقصد کے اندر اللہ کریم آپ کو کامیابی کا پروانہ نصیف فرمائیں گے بہت ہی اہم رات ہے بہت ہی اہم اہم جو میں کہتا ہوں یہ موقع اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو نصیف فرمایا ہے تو وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے اول آخر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اب توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے کہ کس طرح آپ نے وظیفہ کرنا ہے اول آخر درودِ ابراہیمی پڑھ لیں گیارہ دفعہ پڑھ لیں ساتھ دفعہ جس طرح بھی آپ نے پڑھنا ہے پڑھ لیں سخت حاجت بھی آپ کو ہوئی تو انشاءاللہ اللہ کریم کے یہ جو اسماء عظم ہیں ان سے اللہ کریم آپ کی سخت حاجت کو دور فرما دیں گے اور جس بھی مقصد کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں گے آپ یہ وظیفہ کریں گے اللہ کریم اس مقصد میں کامیابی اطاف فرمائیں گے یہ وظیفہ سن کر آپ کا دماغ جو ہے وہ خود بخود یہ بات کہنے پہ مجبور ہو جائے گا سوچ پہ کہ جس وظیفہ کے اندر یہ ذکر ہے اللہ کے اسما کا تو اللہ تو ضرور کرم فرمائے گا تو کوشش کیا کریں اپنے چھوٹے بچوں سے بھی وظائف کرایا کریں ان کی زبانیں پاک ہوتی ہیں وہ گناہوں سے دور ہوتے ہیں تو اللہ ان کے صدقے بھی قبول فرمائے گا تو آپ نے دروشریف اول آخر پڑھ لینا ہے درمیان کے اندر میں آستہ آستہ پڑھوں گا آپ نے لکھ لینا ہے یہ اللہ کریم کے وہ اسماں ہیں جنہیں اسماع عظم کا درجہ دیا جاتا ہے تو یہ آپ نے ایک پوری تسبیح بن دیا یا خیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ ایک سو ایک دفعہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر پڑھنا ہے اور جس مقصد کے لئے آپ پڑھیں گے اس مقصد کو اس عاجت کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے کرم سے اللہ آپ کی عاجت کو پورا فرمائیں گے اللہ کریم آپ کو مقاصد کے اندر کھمیابی نصیف فرمائیں گے اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ خود کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے بلکہ یہ وظیفہ آپ آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کہ جی یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ پہ کرم فرمائیں گے اگر مزید آپ اس کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں ایک اور طریقہ بھی بتانے جا رہا ہوں یہی اسما یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رشیم یہ ایک کاغذ پہ لکھ کر ایک سو بیس دفعہ کاغذ پہ لکھ کر اپنے گھر کے دروازے پہ لٹکا دیں اس گھر میں جتنے لوگ رہتے ہوں گے وہ انشاءاللہ برے امراض سے محفوظ رہیں گے اللہ ان گھروں کو چوریوں سے ڈکیتیوں سے ظلموں سے محفوظ فرمائیں گے انتہائی اہمیت کا حامل یہ وظیفہ میں نے آپ کو دیا ہے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے بھی لے کر ایسے وظائف نہیں بتاتے لیکن آپ دوستوں کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے ایک رشتہ ہے اللہ کریم اس رشتے کو تاکیام السلامت رکھیں اللہ کریم حضور نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ حضور کی ساری امت پہ رحم و کرم فرمائیں اور موجودہ صورت آل کرونا وائرس کی جو بن چکی ہے اللہ کریم اس بری مرض سے اس وبا سے ہم سب کو نجات کا پر بیانہ نصیب فرمائیں اگر آپ ہمارے ساتھ ایتماعی دعا میں شریک ہونا چاہتے ہیں آج یا کل جب بھی چھاند تلو ہوگا تو اپنا نام کمیٹس کیجئے گا اور اپنا مسئلہ بھی شیر کیجئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ تمام مسلمان بین بھائیوں کے جو مسائل ہیں انہیں سامنے رکھ کر اپنے رب کی حضور دعا کی جائے گی اور آپ نے ہمارے لئے بھی دعا کرنی ہے کیا پتہ اللہ کریم کسی کی دعا کو سن لیں وہ تو مالک ملک ہے سمیعن بصیر ہے غفور الرحیم ہے کریم ہے رحیم ذات ہے وہ کسی کی بھی سن سکتا ہے تو آپ نے بھی ہمارے لئے خصوصی دعا کرنی ہے ان بابرکت گڑیوں میں اور رمضان کے اندر یہ وضائف کا سلسلہ جاری ہے تو انشاءاللہ آئے روز آپ کو نئے وضائف سننے کو ملتے رہیں گے اور آپ کی مرضی کے اور آپ کی طبیعت کے مطابق تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام جو نئی اسلامی کی ویڈیوز ہیں وضائف ہیں وہ آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتے رہیں تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ویور پانچ وقت کی نماز پڑھیں اپنے رب کو راضی کریں چلتے پھرتے دروس شریف پڑھتے رہیں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اور میں اللہ کے محبوب کی تعریف کریں گے نا اللہ کے محبوب پر دروس بھیجیں گے تو مالک کریم اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں میرا یہ بندہ میرے محبوب نبی کا ذکر کر رہا ہے تم گواہ ہو جاؤ میں اپنے اس بندے سے راضی ہو گیا اور جب اللہ اپنے کسی بندے سے راضی ہو جائے تو پھر ساری مشکلات ختم ہیں ساری مسائل ختم ہیں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں تو ضرور اپنے پیارے آقا پر دروس شریف پڑھتے رہیے اجازہ دیجئے ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ